اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریف سے ہوں گے تو آج ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گئی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے آج میں نے بنایا ہے مرٹر پنیر لیکن یہ عام مرٹر پنیر نہیں ہے جیسا کہ ہم اکثر ٹیلی میں بناتے ہیں یہ میں نے مرٹر پنیر بنایا ہے کچھ الگ انداز سے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہ اسپیشلی ہم شادیوں والا مرٹر پنیر اسے بولتے ہیں جو ہلوائی سٹائل میں بنایا جاتا ہے ہلوائی بناتے ہیں شادیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ الگ ٹیسٹ آتا ہے مرٹر پنیر میں جیسا کہ اکثر ہم گھر میں بناتے ہیں اس سے کچھ ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو آپ اگر میری ریسیپی کو اچھے سے فولو کریں گے تو آپ کا بھی مرٹر پنیر کچھ الگ ٹیسٹ کا بنے گا تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ شاہی مرٹر پنیر کس طرح سے بنایا ہے وہ بھی ہلوائی سٹائل تو دیکھتے ہیں اسے بنانے میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی سمپل سے مرٹر پنیر کو شاہی بنانے کیلئے جو کچھ چیزیں ہم نے اس میں الگ سے ایڈ کی ہیں جس کی وجہ سے یہ شاہی بنتا ہے اور یہ اور مرٹر پنیر سے ڈیفرینٹ بنے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو وہ چیزیں بتا دیتی ہوں کہ وہ کیا خاص چیزیں ہیں جو ہم اس میں ایڈ کریں گے میں نے اس میں ڈالا ہے کوکو نٹ یہ میں نے اچھے سے پیل کر لیا ہے جو اس کا اوپر کا بلیک پارٹ ہوتا ہے اور وہ ہٹا کے میں نے اسے گریٹ کر لیا ہے فرائیڈ آنین اور یہ ہے کچھی مونکلی ان سب کا میجرمنٹ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے چیک کر لیں ساتھ میں میں نے یہ لے لیا ہے مکھانے بادام اور کاجو سیم کانٹیٹی میں اور یہ ہے کچھ کھڑے گرم مسالے اس کے ساتھ میں ہم اس میں مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے میں نے یہ ایک پیاز لے لی ہے میڈیم سائز کی اور دو ٹاماٹر ہیں جسے ہم پیس لیں گے اور یہ ساری چیزیں ہم الگ سے پیسیں گے کوکو نٹ فرائیڈ آنین مونگ فلی یہ سب ہم الگ سے پیسیں گے یہ میں نے مٹر لے لی ہے دہی لے لیا ہے دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی ادرگ لسن کا پیسٹ پنیر اور اس کے ساتھ میں یہ کچھ مسالے ہیں جو کامن ہوتے ہیں ہلدی لال میرچ نمک اور دھنیا پوڈر تو چلیں سب سے پہلے ہم پنیر کو فرائی کریں گے تو میں نے ایک کڑھائی میں آئل لے لیا ہے اور اس میں ہم پنیر کو فرائی کریں گے کیونکہ پنیر کو جب ہم فرائی کر کے ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ تھوڑا اور بڑھ جائے گا تو بس جلدی سے ہم اس کو پنیر کو فرائی کر لیتے ہیں اور پنیر کو ہم ہائی فلیم میں فرائی کریں گے زیادہ لو میں ہم اس کو فرائی نہیں کریں گے دیکھیں پنیر میں اچھا سا کلر آ گیا ہے ابھی ہم اس کو نکال لیں گے اور سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اسی آئل میں ابھی ہم اپنا مسالہ تیار کریں گے مٹر پنیر کے لیے تو یہ دیکھئے یہ وہی آئل ہے جس میں میں نے پنیر فرائی کیا تھا تو اس میں ہم نے ابھی تیز پات کے پتے ڈال دی ہیں اور سارے کھڑے گرم مسالے ڈال دی ہیں جس میں میں نے تین الائچی چار سے پانچ لونگ تا ایک دال چونی کا ٹکڑا اور ایک بڑی الائچی لی ہے جیسے ہی آپ کی کریکل ہونے لگیں گے یہ کھڑے گرم مسالے ہم اس میں ایک بڑا چمچ بھر کے ادرگ لسن کا ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے بھونیں گے یہ دیکھئے دو منٹ کے لیے ادرگ اور لسن کے پیسٹ کو ہم اچھے سے بھونیں گے اس میں سے اچھی سے خوشپو آنے لگے گی اس کے بعد ہم اس میں پیاز اور ٹاماٹر کا جو ہم نے پیسٹ تیار کیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ابھی ان تینوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے یہ دیکھئے کتنی اچھی طرح سے یہ بھون رہا ہے اس کے ساتھ میں ہی ہم اس میں سارے سوکھے مسالے ڈال دیں گے نمک، لال مرچ، حلدی اور دھنیا پوڈر اگر ہو سکے تو آپ کشمیری لال مرچ کا استعمال کیجئے گا اس میں کیونکہ اس سے بہت اچھا کلر آئے گا اور اب ہم اس مسالے کو تھوڑی دیر تک بھونیں گے جب تک ہمارا سارا آئل سیپریٹ نہ ہو جائے تو ابھی ہمارا یہ مسالہ تو اچھے سے بھون گیا ہے ابھی ہم اس میں اپنا یہ خاص جو ہم نے پیسٹ تیار کیا ہے جس میں ہے فرائیڈ آنیاں، کاجو، بادام، ساتھ میں کچھی مونفلی اور ناریل ناریل ہم نے اس میں ڈرائی ناریل جو ہوتا ہے وہ گری والا وہ ہم نے یوز کیا ہے ابھی اس مسالے کو بھی ہم اچھی طرح سے اس مسالے کے ساتھ میں بھونیں گے یہ دیکھئے آئل بلکل سیپریٹ ہو چکا ہے میں نے تقریباً اس کو پندرہ منٹ تک بھونا تھا خوب اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل بلکل سیپریٹ ہو گیا ہے اور مسالہ بھی آپ کو خوشبو آ جائے گی اچھے بھونے ہوئے مسالے کی اس اسٹیج پہ ہم اس میں دہی ڈالیں گے دہی آپ کا بلکل بھی کھٹا نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کی جو سبزی ہے جو مسالہ ہے اس کا ٹیسٹ خراب ہو سکتا ہے تو اس ریسپی میں ہمیں میٹھا دہی چاہیے یعنی کی فریش دہی وہ تو زیادہ اچھا ہے تو یہ دیکھئے دہی کو جیسی ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں مٹر ڈال دیں گے فریش مٹر ہم نے یوز کی ہے فروزن مٹر نہیں ہے کیونکہ سیزن میں بہت اچھی مٹر آتی ہے تو وہ ہی ہم نے یوز کی ہے تو ابھی ہم اس مسالے کے ساتھ میں مٹر کو اچھی طرح سے گلائیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ تک ہم اس کو لو فلیم پہ مٹر کے گلنے تک ہم نے اس کو ڈھاک کے پکا لیا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈالا تھا یہ دیکھئے مٹر اچھے سے گل گئی ہے ابھی میں نے اس میں گرم مسالہ ڈال دیا ہے اور ابھی ہماری سبزی بن کے بلکل تیار ہے اس میں میں نے یہ پنیر بھی ڈال دیا ہے کیونکہ مٹر گلنے تک ہی ہم کو اس کو پکانا تھا پانیر کو تو ہمیں پکانا نہیں ہے تو جتنی آپ گریوی چاہیں اس حساب سے آپ اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں چاہیں تو سوکی بنائیں اور یہ دیکھئے مکھانے کو میں نے گھی میں فرائی کر لیا تھا ایسے مکھانے ہم نہیں ڈالیں گے اس کو اچھے سے گھی میں فرائی کریں گے تو یہ کرسپی ہو جائیں گے سبزی بن کے جب تیار ہو جائے تو ہم اس کے اوپر سے مکھانے ڈال دیں گے جو کہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں اس میں مٹر پنیر میں ساتھ میں ہرہ دھنیے سے ہم اس کو گارنش کر دیں گے دیکھیں مٹر پنیر ہمارے بن کے بلکل تیار ہیں تو گریوی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں کم یا زیادہ تو ویسے شادیوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی کنٹسٹینسی ہوتی ہے اس کی تو ابھی میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی گریوی بن کے تیار ہوئی ہے بہت ہی ریچ گریوی ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا بیوٹیفل ہے کیونکہ ہم نے اس میں کشمیری ریڈ چلی استعمال کی تھی اگر میں اس میں نارمل چلی یوز کرتی تو شاید یہ کلر نہیں آ پاتا تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس میں کشمیری لال میرچ استعمال کریں اور دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی گریوی بن کے تیار ہوئی ہے تو جو ہم نے اس میں مونگ فلی ڈالی تھی کوکونٹ ڈالا ہے اور ساتھ میں بادام اور کاجو ڈالیں اسے یہ کافی رچ بنی ہے اور ٹیسٹ تو لا جواب اس کا ہوتا ہی ہے تو آپ بھی اس کو ضرور سے ٹرائی کیجئے بلکل شادیوں والا جو ہلوائی والا ٹیسٹ آتا ہے وہ اس میں آ رہا ہے شاہی مطر پنیر بن کے بلکل ریڈی ہے تو اس کو آپ سرک کیجئے گرم گرم روٹی پراتھا یا نان کے ساتھ میں تندوری روٹی کے ساتھ میں اور زیرہ رائز کے ساتھ میں تو یہ کمال کا لگتا ہے تو ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ